نمشکر میں ڈاکٹر آشی شوستی پائیتھن پروگرامنگ لیکچر سریز میں اپکر سوگر کرتا ہوں آج ہم لوگ فائل ہینڈلنگ کا نیکس پارٹ کریں اب تک فائل ہینڈلنگ میں ہم لوگوں نے پڑھاتا کی فائل کو کس طرح کے ایکسس موڈ میں ہم اوپن کر سکتے ہیں اور فائل کے کیا کیا ایکسس موڈ ہو سکتے ہیں فائل اوپن ہونے کے بعد فائل کے تمام سارے اٹریبیوٹ ہزارتے ہیں فائل کریٹ کرنے کے لیے ایک فائل اوبجیٹ کریٹ ہونا پڑھتا ہے اور جو فائل اوبجیٹ ہوتے ہیں اس کے بھی تمام سارے اٹریبیوٹ ہوتے ہیں آج کے لیکچر میں ان اٹریبیوٹس کے بارے پڑھیں گے اور یہ بھی پڑھیں گے کہ اگر ہمیں فائل کے اندر کسی سٹرنگ کو لکھنا ہو تو کیا یوز کریں گے اور اگر کسی لسٹ کو لکھنا ہو تو کیا یوز کریں گے تو اپنے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی چیز اگر ہم نے فائل کو سکسسفولی اوپن کر لیا ہے اور ہم نے اس کا اوبجیٹ کر لیا ہے اور وہ اوبجیٹ ہمارے پاس ہے تو اس اوبجیٹ کے تمام طرح سے کہ انفارمیشن جو اس کے ساتھ اسوسیٹیڈ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اوبجیٹ کر سکتے ہیں کہ فائل پروپرلی کلوز ہے فائل کا نام کیا ہے اور فائل کس موڈ میں اوپن ہوئی تھی تو جو ایٹریبیوٹ اس کے فائل اوبجیٹ کے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہ ایک ٹیبلر فارم میں ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے سب سے پہلا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے نیم اس کے راوہ ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اگر فائل کلوز ہے یا نہیں اور تیسے ایٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ کس موڈ کے اندر اوپن ہوئی ہے سب سے پہلا جو آپ کا ایٹریبیوٹ ہے نیم وہ ریٹن کرتا ہے کہ فائل کا نام کیا ہے جو اوپن فائل ہے جس آبجیٹ کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے اس کا نام کیا ہے اور جو دوسری چیز ہے آپ کا وہ ہے وہ یہ چک کرتا ہے کہ فائل ہماری کلوز ہوئی ہے اگر کلوز ہوئی ہے تو ٹرو آئے گا اور اگر نہیں ہوئی ہے تو فالس آئے گا یعنی فائل آبجیٹ ڈاٹ کلوز اٹریبیوٹ کا جو آؤٹپٹ ہوگا جو ریٹن ہوگا وہ یا تو بولین ڈائپ کا ہوگا وہ تو بولین ڈائپ کا ہوگا جس میں یا تو ٹرو آئے گا یا فالس آئے گا اس کے علاوہ ہم نے فائل کو کس موڈ کے اندر اوپن کر رکھا ہے یہ بھی ہم پتا کر سکتے ہیں اس کے موڈ نام کے اٹریبیوٹ کا یوز کر کے اب ہم اٹریبیوٹ کو کیسے یوز کریں گے اس کے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں جیسے مان لیجئے آپ کو چیک کرنا ہو کی فائل کا نام کیا ہے تو اس کے لیے جو اٹریبیوٹ ہے وہ ہے نیو تو سب سے پہلے فائل آبجیٹ اس کے بعد ڈاڈاٹ آپریٹر اس کے بعد اس کا نام جیسے کی ہم نے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ایک ہم نے فائل نام کا فائل آبجیٹ کیا ہے جس کے اندر f کولن کے اندر text1.text نام کی فائل کو rv mode میں open کیا ہے rv مطلب rebinary mode میں اور پھر ہم نے print statement کے ساتھ فائل آبجیٹ کے ساتھ name attribute کو یوز کیا ہے تو جب output دیکھیں گے جو فائل ہم نے open کی ہے وہ فائل ہم کو پتا لگ جائے یہ اس لئے use کیا جاتا ہے کہ کون سی فائل ہم نے open کر رکھی ہے یہ ہم کو پتا لگ جائے کہ کس آبجیٹ کے ساتھ کون سی فائل associated ہے اس کے علاوہ اب اپنی سکرین پہ دیکھیں گے کہ ہم یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ فائل ہماری closed ہے یا اس طرح open ہے ہم نے پہلے بھی آپ نے table میں دیکھا تھا کہ اگر file close ہوتی ہے تو اس کا output جو آتا ہے وہ true آتا ہے اور اگر file closed نہیں ہوتی ہے تو جو اس کا output آتا ہے وہ false آتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک file نام کا object بنایا ہے جس کے اندر ایک file کو open کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس file کا نام print کر دیا یہ پچھلے program کے example کے طرح ہی ہے اور اس کے بعد ایک line order add کر دی ہے جو چیک کر رہی ہے کہ file close ہے کہ open یہاں پر output false آرہا ہے اس کا مطلب ابھی file ہماری memory میں open ہے یعنی جو ہمارا file object ہے اس کے ساتھ file associated ہے اس کے علاوہ اب اگر آپ اپنے screen پہ دیکھیں گے تو ہم نے اس سمعہ code change کر رکھا ہے ہم نے open کر رکھ ہے یہ تب use ہوتا ہے جب آپ بہت ساری file object کو استعمال کر رہے ہو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سی file کو آپ نے کس طرح کے mode open کر رکھ ہے کیونکہ اگر w mode open کر رکھ ہے تو file ہمیشہ recreate ہوتی ہے اور اگر آپ نے read mode میں کر رکھ ہے تو آپ کی file kival read ہونے کے لئے use ہوتی ہے یہ پر access mode کیا ہے یہ بھی آپ کو دکھائی پڑھ رہا ہے اب اگر file open ہوئی ہے تو یہ اچھی حضرت ہوتی ہے کہ file کو close کر نا چیئے اور file کو close کرنے کے لئے ہم اس کے ساتھ associated object کو close کرنا پڑے گا اس کو close کرنے کے لئے جو method use ہوتا ہے اس کو close method کہتے ہیں جیسے کی نام بتا رہا ہے یہ آپ کی file object کو close کرتا ہے جس سے اس کے اندر کوئی بھی read اور write operation نہ کیا جا سکے اس file کے اندر جو اس object کے ساتھ associated ہے file کو close کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کوئی بھی information نہیں write کر سکتے اور مان لیجی ہم نے کوئی information write کرنے کے لئے چھوڑ لکھی ہے اور ہم نے file object close کر رکھ ہے تو ساری information flush ہو جاتی ہے یعنی remove ہو جاتی ہے normally python automatically file کو close کر دیتا ہے جیسے ہی file object دوسری کسی file کو reassign ہوتا ہے پر یہ اچھی عادت ہے کہ ہم file کو close کر دیں جس file کو ہم نے open کر رکھ ہے اس کا ہے ایک اس کی upper limit ہوتی ہے کہ کتنی files کو ایک program کے اندر open کر سکتے ہیں اگر یہ limit exceed ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس exception آنا شروع ہوتی ہے ہم آگے کے lecture ہم بتائیں گے کہ اس upper limit کو کیسے extend کر سکتے ہیں یا reduce کر سکتے جو limit ہوتی ہے یہ دو طرح کی limit ہوتی ہے ایک soft limit ہوتی ہے ایک hard limit ہوتی ہے تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کوئی limit exceed تو نہیں کیے تو اس کو exceed کرنے کی لیے کی وجہ سے ہم کو check کرنا پڑے گا کہ یہ exception occur ہو رہا ہے یا نہیں اسی لئے یہ اچھے آت مانی جاتی ہے کہ آپ اگر کسی file object کو کسی file کے ساتھ اور میں associate کر رکھا ہے تو اس کو release کر دی گے اس کے رابعہ اگر ہم فائل کے اندر کسی data کو لکھنا ہے تو file کو data کو لکھنے کا دو طریقہ ہوتا یا تو ہم string by پڑھنے کوشش کرتے ہیں جو سب سے پہلا method ہے write method جو write method ہے اس کا use کے آتا ہے string کو کسی already open file کے اندر write کرنے کے لئے یہ string آپ کی number ہو سکتی ہے alphabet ہو سکتے ہیں یا series of special symbol ہو سکتے ایک بات اور ہے write method کسی بھی line کے end میں slash end یعنی new line character کو add نہیں کرتا ہے تو اگر ہمیں اس کو add کرنا ہے تو ہم کو string کے آخر میں slash end کو supply کرنا پڑے گا اس کا syntax بہت simple ہے ایک پہلے file object ہوتا ہے اس کے اندر write method use ہوتا ہے اور write سے بنی ہوگی تو اس کا data remove ہو جائے گا اور اگر نہیں بنی ہوگی تو نئی file create ہو جائے اس کے میں آپ نے دیکھا user سے ایک string enter کرائی یہ string وہ string ہے جو file کے لکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے file dot write کو use کیا ہے اس کے وقت str one یعنی وہ object use کیا ہے جس کے اندر ہم آئے وہ string ہے جس کو لکھنا ہے اس کے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے slash and new line character کو add کیا ہے پھر file کو close کیا ہے اور اس کے بعد ایک message دیا ہے کی file ہم successfully hard disk پہ write ہو چکی یہاں پر جو write method ہوتا ہے اس کا written type ہوتا ہے وہ none ہوتا ہے اب اگر ہمیں مان لی کہ کئی ساری line add کرنی گے یعنی ہمیں پوری list of string کو add کرنا ہو تو اس کو کیسے کریں گے list of string کو add کرنے کے لیے ہمارے پاس method ہوتا ہے file object through جو file open ہوئی ہے اس کا syntax بہت simple ہے file object کے اندر write line method کو use کرتے ہیں اور اس کے اندر list کو pass کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے string کو store کر رکھا ہے اس کا example اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے سب سے پہلے file object create کیا اور اس میں file کو open کیا w mode اب آپ نے دیکھا ہم نے list کر رکھ کیا جس کے اندر ہم نے تمام سارے strings کو store کر رکھا ہے جیسے hello everyone اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے slash and use کیا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ list کا ہر item ایک نئی line کے اندر آئے اس لئے ہم نے slash and use کیا ہے اس کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا file object کو use کیا ہے right line method کو use کیا ہے اور اس کے اندر list کو pass کر دیا ہے اور اس طریقے سے data ہمارا file کے اندر write ہو چکا ہے تو اب تک کے lecture میں ہم نے یہ سیجھ لیا کہ file کو attributes کیا ہوتے ہیں file objects کے اس کے لئے file کو close کیسے کرتے ہیں دوسرا file کے اندر اگر ہم کو ایک string لکھنی ہے تو اس کے لئے write اور right lines method کا use کے آتا ہے respectively اب اگلے lecture میں ہم لوگ کسی created file کے اندر اگر اور data ہم کو add کرنا ہوں کی جروری نہیں کہ ہم ایک ہی بار میں file میں سارا data store کر لیں تو اس کو کس طریقے سے use کریں گے اس کے بارے میں پڑھیں تبتہ کے لئے thank you